السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ العظیم غوص اعظم بمنے بے سر ساما مددے قبل اے دی مددے کاب اے ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جوو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی زیفانو شکستہ را تو پشتی بحق خاج عثمان حارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیسے بے کسان چارہ سازے درد مندان ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سروت شہر یار عرم تاجدار حرم نو بہار شفاق شب اسرہ کی دولہ نوشہ بزم جنت دانائی سبل مولائی کل ختم الرسل خسرم خوبان سیاحی لا مکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا و ما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصے کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبا محمد مصطفی ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی وآلہ وصحبہ و بارک وسلمہ کی بارگاہیں بے کسپناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ بہت بڑی تعداد میں آپ لوگ عاشقوں کی طرح درود و سلام پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہیں مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا اور یا غوث تو کسی کے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا ورفانہ لکا ذکرکہ سایا تجھ پر ذکر اونچائے تیرا بول اے بالا تیرا اور کچھ لوگ غوث پاک کو گھٹانے کی کوشش کرتے تو میرے امام فرماتے ہیں اور بڑے مزے میں فرماتے فرماتے ہیں اقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محید تھی ہو تو حسینی حسنی کیوں نہ محیوتی ہو اے خضر مجمع بہرین ہے چشمہ تیرا نبوی زل علوی برج بطولی منزل یہ شیر گجرات میں پڑھا جا رہا ہے لیکن بہرحال یہ عاشقوں کی نظر ہے نبوی زل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی اے اجالہ تیرا اور نبوی میح علوی فصل بطولی گلشن نبوی میح علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی اے مہکنا تیرا حسنی پھول حسینی اے مہکنا تیرا اور ابن زہرہ کو مبارک و عروسِ قدرت ہم قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا اور کہتے ہیں ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیجت تو نہ ہو جیجد سید ہر دہر ہے مولا تیرا اور مجھ کو رسوہ بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی ہاں وہ ہی نہ وہ رضا بندہ رسوہ تیرا ہاں وہ ہی نہ وہ رضا بندہ رسوہ تیرا اور فخرِ آقا میں رضا اور بھی ایک نظمِ رفعی چل نکا لائیں سنا خانوں میں چہرہ تیرا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سلطان الولیاء سیدو الولیاء آقا نعمت سرکارِ غوثِ آزم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے محفل منقید کی گئی ہے میں تو اہمد آباد آنے تک یہ سوچ رہا تھا کہ شاید جو جمادی نولا کا مہینہ آ گیا ہے تو کوئی اصلاحی محفل ہوگی لیکن جب مجھے بتایا گیا کہ مرشد سرکار غوثِ پاک کی محفل ہے تو پھر میرے دل کی کلی کلی کھل گئی کیونکہ جس کے نام کی برکت ہے غوثِ پاک ارشاد فرماتے ہیں مرشد غوثِ پاک کہ جب تک میں نہیں چاہتا ہوں میرا نام کسی کی زبان پر نہیں آتا ہے اور جب کسی کی زبان پر میرا نام آ جاتا ہے تو اللہ اس سے مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے اس کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے کائناتِ ولایت میں ولایت کی دنیا میں سرکار غوثِ پاک جیسا ولی کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا اللہ نے ایک بے مثل حسنی کو پیدا کیا میرے امام کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے سکر کے جوش میں جو ہیں یہ لوگ آپ لوگ میں اپنی اوقات کیا ہے یہ سکر کس کو ہوتا ہے ولی جب مقامِ ولایت میں ایک منزل پر پہنچتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی محبت کا جان پی کر مست ہو جاتا ہے اللہ کی محبت کا جان پی کر ولی مست ہو جاتا ہے اور جب مست ہو جاتا ہے تو اس پر سکر کی کیفت تاری ہوتی ہے یہ سکر تصوف کی ایک اسطلاح ہے اور یہ سکر کیا ہے ولی جب مست ہوتا ہے تو نہ اس کو دائیں کی خبر ہوتی ہے نہ بائیں کی خبر ہوتی ہے نہ آگے کی خبر ہوتی ہے نہ پیچھے کی خبر ہوتی ہے نہ کھانے کی خبر ہوتی ہے نہ پینے کی خبر ہوتی ہے حتیٰ کہ اس کو اپنا لباس پہننے اتارنے کی بھی خبر نہیں ہوتی اس کو نہانے دونے کی بھی خبر نہیں ہوتی تو کہتے ہیں کہ یہ ولی حالت سکر میں ہے اب اندازہ کریں جو ولی ہو کر سکر میں ہو تو میرے امام کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے ارے ولی ہو کر بھی سکر میں ہیں تو وہ گوہ سے پاک کو نہیں جان سکتا تو جنہیں اس تنجا کی سنتیں نہیں آتی وہ گوہ سے پاک کی عظمت کا اندازہ امام فرماتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے تو پھر کون جانتا ہے گوہ سپاک کو تو آگے بیان کرتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ واہ نارے تدبیر نارے رسالت تیرا پیر گوہ سے پاک کو پوچھنا ہے تو خضر سے پوچھو اور خضر کیا کہتے ہیں ایک ولی کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی تو پوچھا بتائیے اے خضر علیہ السلام شیخ اپکل قادر جیلانی کیسے ولی ہے تو فرماتے ہیں ولایت کی دنیا میں نہ ان سے پہلے کوئی ایسا ہوا نہ ان کے بعد کوئی ایسا ہوا اسی لئے گوہ سے پاک فرماتے ہیں مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا گوہ سے پاک کہتے ہیں مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا مطلب کیا مجھے کسی کی طرح مت سمجھنا اور کسی کو میری طرح مت سمجھنا کیونکہ میں اللہ کے رازوں میں اس ایک راز بن کر کے آیا جب گوہ سے پاک کسی کی طرح نہیں اور کوئی گوہ سے پاک کی طرح نہیں تو نبی کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا لوگ نبی کی طرح اپنے آپ کو اس لئے کہتے ہیں کہ ان کی جماعت میں کوئی عبدالقادر جیلانی جیسا نہیں ہے گوہ سے آدم ان کی جماعت میں نہیں ہے اس لئے وہ نبی کو اپنی طرح کہنے لگے ہم نے کہا نادان جب عبدالقادر جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر رب قادر کے محبوب جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے گوہ سے پاک سب کچھ ہو کر بھی گلام ہے رسول اللہ کے جب گلام کی مثال نہیں ہے جب نوازے کی مثال نہیں ہے جب پوتے کی مثال نہیں ہے تو پھر نانا کی مثال کیسے ہوگی اللہ اکبر تو میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے مجھے اپنے وقت پر گفتگو مکمل کرنا ہے بہت سارے اناوین میرے ارد گرد لا کر کے ڈالے گئے ہیں اور سب کو میں نے سمیٹنے کی کوشش کرنا ہے اللہ اکبر اللہ کی میں نے اللہ کی کتاب سے ایک آیہ کریمہ پڑھی میرا اللہ فرماتا ہے یا ایجوہالذین آمنوا تق اللہ وابتغو الیہ الوسیلہ اے ایمان بالو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو آیہ کریمہ کا مفہوم ہے یعنی کہ جب تم وسیلے کے ذریعے اللہ تک پہنچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مل جائے گا ہر انسان کا مقصد اللہ کو پانا ہر انسان کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا زمین پر اللہ نے اسی لئے بھیجا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اس کی تفسیر میں إِلَّا لِيَعْرِفُونَ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے حضرت انسان کو اس لئے بنایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے عبادت کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرے اگر تم نے اللہ کو پا لیا اللہ کا قرب حاصل کر لیا تو سمجھ جانا اللہ کے بندوں کہ تم کامیاب ہو گئے اللہ کو راضی کر لیا تو تم فرشتوں سے بہتر ہو جاؤ گے تم اللہ کے عام فرشتوں سے افضل ہو جاؤ گے اگر تم نے اللہ کو راضی کر لیا اور اگر تم اللہ کو راضی نہ کر سکے اللہ کو منع نہ سکے تو یاد رکھنا بابا بلے شاہ فرماتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منع لے ورنہ بازی لے گئے کتے اے بلے شاہ اپنے اللہ کو راضی کر لے اگر یہ کام تم نے کر لیا تو ٹھیک ہے اور اگر تم اللہ کو راضی نہ کر سکا تو پھر کتہ تم سے بہتر ہو گیا اور تم کتے سے بتر ہو گیا کیونکہ ایک کتہ آدھی رون اکھاتا ہے اور اپنے مالک سے وفا کرتا ہے تم تو پیدا ہوا مالک کی عطا سے تم نے جنم لیا مالک کی عطا سے ماں کے سینے میں دودھ کس نے پیدا کیا اسی کو اللہ کہتے ہیں پیلانے کی محبت کس نے ڈالی اسی کو اللہ کہتے ہیں چلنے کی طاقت کس نے دی اسی کو اللہ کہتے ہیں بولنے کی عمد کس نے دی اسی کو اللہ کہتے ہیں دیکھنے کی طاقت کس نے دی اسی کو اللہ کہتے ہیں وہاں چلنے فرنے اور صحت و تندرستی کس نے دی اسی کو اللہ کہتے ہیں اے نادان انسان آدی روڑی کھا کے کتا مالک کی گھر کی رخوالی کرتا ہے وفاداری کرتا ہے اور تو انسان سب کچھ اللہ سے لے کر اللہ کے خلاف جاتا ہے اس کے حکم کے خلاف جاتا ہے سوچ تو صحیح تو کتا تو اس سے آگے نکل گیا اور تو کتے سے بہتر ہو گیا جو اللہ سے وفا نہیں کرتا وہ کتے سے بہتر ہے جو اللہ سے وفا کرے اللہ کو راضی کرے وہ اللہ کے عام فرشتوں سے فرشتوں سے بہتر ہے شرع قائد میں ہمیں پڑھائے جاتا ہے نا علم کورس میں کہ کیا لکھا ہے عام مومن عام فرشتوں سے عام فرشتوں کی بات افضل ہے فرشتوں سے کام ہو جب تو اللہ کو کہنے والے نے کہا اگر گھٹے توجہ فرمائے اگر گھٹے تو فقط مشتخاق ہے انسان اگر گھٹے اگر گھٹے تو فقط مشتخاق ہے انسان اور بڑھے تو اس اپے کونین میں سمان سکے اگر گھٹ جائے توجہ کرنا گھٹ جائے تو مشتخاق ہے اور یار کو منا لے تو کائنات شوٹی ہے انسان اس کی مثال پیش کرتا ہوں یزید کھٹا یزید کھٹا اس کی اوقات کیا ہے کہ ہندو بھی اس پہ لانت کرتے ہیں جو جانتے ہیں اس پہ لانت کرتے سکھ بھی لانت کرتے اس پہ لانت کرتے یزید انسان ہو کے گھٹا تو ایسا لان کیوں وہ لوگوں کی نظر میں اور حسین پڑے تو کائنات شوٹی نظر آتی ہے حسین نارے صدیر نارے رسالت نارے حالدی اگر گھٹے تو فقط مجھ پہ خاک ہے انسان اگر گھٹے گھٹوگے تو یزید کی طرح بن جاؤ اور اگر بڑھوگے اور بڑھنا کس کو کہتے ہیں کیا یزید کو مٹھی بھر خاک سے اور تمہیں من بھر خاک سے بنا خاک تو سب سے حسنی ہے توجہ ہے خاک تو سب کی اتنی ہے پھر بلندی ملتی کہاں سے ہے کردار کی بلندی اخلاق کی بلندی عمل کی بلندی تقوی کی بلندی پرہزگاری کی بلندی انسان جتنا مضبوط وسیلہ اللہ کے ہاں لے جائے گا اتنی جلدی اللہ کو پائے گا وسیلے دو ہیں اللہ تک پہنچنے کے وسیلے اللہ تک پہنچنے کے وسیلے دو ہیں ایک عمل اور ایک شخصیات ہستیاں پہلے عمل پر بات کریں بھی پتا نہیں کیونکہ ٹائم کتنا رہے گا تو پھر بات آگے ہو نہ ہو کیونکہ آج کی اس محفل میں آلہ حضرت کے خاندان کے شہزادے بھی آئے ہیں اور بڑے بڑے علماء ہمارے بڑے بھائی حضرت علامہ حفظ امین رضوی صاحب بھی ہیں اور ہمارے دوسرے بڑے بھائی یاسن باپو بھی آنے والے ہیں تو ٹائم میں بہت قلط ہے وہ لوگ بھی شہر کچھ بیان کریں گے بولیں گے سنیں گے تو میں اتنی بات کر جاؤں کہ جہاں مجھے کہیں دیا جائے کہ اب تو بیٹھ جا تو میں بات ختم کرنے عمل کی وسیلے کتنے ہیں دو ہیں یا آپ بات کرنے ہیں یا میں کرنوں کروں میں بات یا آپ کرتے ہیں بھئی کون کرے گا بات آپ لوگ کرتے ہیں کریں شوکس سے کریں کوئی بات نہیں اگر آپ نے مجھے بات کرنے کے لئے بلایا تو تھوڑا آدھا گھنٹہ چھپ رہے جائیں میری بات سنیں اب میں اپنی تو نہیں کر رہا ہوں میں تو اپنی مولا کی بات کر رہا ہوں بیٹھ جائے سب لوگ جس کو جان جگہا نہیں میں بیٹھے اب کوئی بات نہیں کرنا اگر زبان کھولنے کا دل چاہے تو سبحان اللہ کہنا ہے ٹھیک ہے نا اب وہ بھی موقع پر کہنا ہے ہاں ایک بار دلوشری پڑھیں رب صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد رب صلی اللہ علیہ وسلم دائی من عبادہ اللہ حبیبی کا خیر الخلقی کلی میں کیا عرض کر رہا تھا وسیلے اللہ تک پہنچنے کے دو ہیں ایک عمل ہے اور ایک ہستیاں ہیں شخصیات عمل کیا ہے اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ عمل کے میدان میں نماز ہے پہلا زینہ نماز ہے اللہ کا وعدہ ہے سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ اتنا بڑا وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا جسے نماز کہتے ہیں بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں اللہ سارے پردے اٹھا لیتا ہے اب سجدہ کرنے والا عالم ہے یا انپڑ یہ نہیں دیکھا جاتا سجدہ کرنے والا متقی ہے یا گنہگار یہ نہیں دیکھا جاتا اللہ کے نبی کی سچی زبان سے نکل گیا اور جو نکل گیا وہ ہونا ہی ہونا ہے ہمارا یقین ہے پتھر کی لکیر مٹائی جا سکتی ہے قول رسول کو بدلہ نہیں جا سکتا ہے آقا انشاد فرماتے ہیں ادھر تم سجدہ کرتے ہو اور اللہ کا وہ قرب ملتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں وہ سب اٹھا دیے جاتے ہیں بلکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی نہیں ہوتا تسری حدیث کا مفہوم ہے جب تم سجدہ کرتے ہو تو تمہارا سر خدا کے قدموں میں ہوتا ہے اور اس کے قدم تمہارے قدم کی طرح نہیں ہے قدم کیسے ہیں یہ اس کی شان کے لائق ہے وہ تصور اور تخجل میں نہیں آسکتے یہ اس کی شان ہے مطلب کیا تم سر جھکاتے ہو خدا کے انوار و تجنلیات کے سامنے تمہارا سر جھک جاتا ہے تو یہ سب سے بڑا وسیلہ نماز ہے صدقہ خیرات یہ بھی وسیلے ہیں روضہ یہ بھی وسیلہ ہے حج و زکاة یہ بھی وسیلہ ہے عمل جتنا کرتے جاؤ گے اللہ کا قرب پاتے جاؤ گے لیکن ایک بات یہ کہتا ہوں ہم اس وسیلے میں بڑے کمزور باتیں ہو رہے ہیں بڑی ساتھگی سے ایک انسان کہتا ہے ایک مسلمان کہتا ہے مولانا ٹائم میں ملتا نماز کے لئے آپ سے پوچھتا ہوں صریف ایک وقت کی نماز کے لئے دس منٹ کا ٹائم چاہیے دس منٹ کا ٹائم درکار ہے اور یہ پہ ان اللہ والوں کے لئے دس منٹ لگتے ہیں میرے جیسا اگر کوئی دیہاتی نماز پڑھے تو سات آت منٹ میں بھی وہ نماز پڑھ لیتا ہے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں میں آج دل کی بات آپ سے کہہ جاتا ہوں ایک نماز چھوڑ کر آپ دنیا میں بھی پریشان ہو اور قبر میں بھی پریشان رہو گے اور میدان محشر میں بھی پریشان رہو گے اور آخرت میں بھی پریشان رہو گے اب یہ کون سی اکل مندی ہے کہ دس منٹ کے ٹائم نہ نکال کر آپ دنیا کی مصیبت قبر کی مصیبت میدان محشر کی مصیبت آخرت کی مصیبت مول لو اور ایک بات یاد رکھنا کتنے بھی طاقتور ہو قوت والے ہو اللہ کا عذاب برداش کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے دس منٹ دینے میں کیا جاتا ہے جس اللہ نے سب کچھ دیا اس کے لئے دس منٹ نکالنا ہے پانچ وقت تکی نماز ہے پچاس منٹ میں پانچ وقت تکی نماز ہو جاتی ہے بولو ایک دن میں پچاس منٹ نکال کر دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچ جاؤ گے قبر کی مصیبت سے بھی بچ جاؤ گے میدان محشر کی مصیبت سے بھی بچ جاؤ گے اور جہنم کی عذاب سے بھی بچ جاؤ گے آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نماز جو ہے پل سرات پر مومنوں کے لئے نور ہوگی نور بن کر نماز آگے آگے چلے گی اور پیچھے پیچھے نمازی چلے گا میں بہت تفسیر سے حدیث نہیں پڑھا اسی بشارے دینا ہوں مفہوم کے طور پر آقا انشاءت فرماتے ہیں جب نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا سوچو قبر کیا ہے اگر آپ نہیں سوچا آج تک تو آج اس مجمع میں سوچ لو قبر کیا ہے قبر اللہ اکبر دس بائے دس کا کوئی کمرہ نہیں ہے اتنی چھوٹی سی قبر ہے کہ اس میں کروڑ بھی نہیں لی جا سکتی اس میں کروڑ بھی انسان نہیں لی سکتا دائیں مٹی آگے مٹی پیچھے مٹی اوپر مٹی نیچے مٹی نہ تکیہ ہے نہ بسترہ ہے نہ چادر ہے کچھ نہیں ہے اللہ اکبر صرف سوچو میرے بھائیوں اور اپنی بہنوں سے بھی پوشتا ہوں اگر اپنے دس بائے دس کے کمرے کے اندر لائٹ چلی جائے پاور بند ہو جائے پنکہ بند ہو جائے ایسی بند ہو جائے تو سوچو اپنی حالت کیا ہوتی ہے اللہ کے بندوں جب مسلمان ہوئے ہو تو پھر مسلمان بن کے زندگی گزارو یہ کیا ہے مسلمان کہلاتے ہو اور مشرکوں کی طرح یہود و نصارہ کی طرح فکر رکھتے ہو کیا نادانی ہے کس طرح کی جیو جہالت ہے کس طرح کا اللہ کا عذاب مول لینے کا معاملہ ہے اللہ کے بندوں اپنی آپ پر رحم کرو یہ قبر جو دوگز زمین ہے اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قابر میں سب سے زیادہ عذاب جس کو ہوگا اس کو بے نمازی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث آقا ارشاد فرماتے ہیں قبر کی اندر ایک ساپ ہے ساپ جس کا نام شجاو الاخرہ ہے اللہ رحم کرے آپ بیٹھو بیٹھو نچے بیٹھو 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 آپ جتنی کوشش کرنے میں مجھے گصے میں لانے گی میں گصے میں نہیں آمی ہاں حضور کی امت پہ میں کیسے گصے میں آم لیکن آپ اس کا ناجائج فیدہ نہیں اٹھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چھپ رہا ہوں میرے مرشد گوزپا گصے میں آ جائے تھوڑا سا اس کا احساس رہنا چاہے ہاں ہاں چھوڑو بھی جائے آہ کوئی بھی حضور کا اس پاس کا ذکر چل رہے ہیں یہاں تو نیچے جاؤ درشی پڑھو رب صلی و صلیم دائی من ابدا کتنی اچھی بات چل رہی ہے حضور کی بات اپنے فائدے کی بات آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا شجاو الاقراء ایک سانف ہے قبر کے اندر جس کی لمبائی ستر سال کا فاصلہ ہے یعنی ایک گھوڑ سوار تیز رفتاری کے ساتھ ستر سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے دوڑاتا رہے دوڑاتا رہے تو ستر سال تک وہ کتنا فاصلہ ستر کرے گا اتنا لمبا قبر میں سانف ہے اور اس کا نام بھی حضور نے بتایا شجاو الاقراء اس کا نام ہے شجاو الاقراء اور اس کی آنکھیں اس میں آگ ہے آگ اور اس کے جو ناکون ہے وہ لوہے کے ہے اور اللہ نے اس کو بے نمازی کو عذاب دینے کے لیے مسلط کیا ہے جس دن بے نمازی مرے گا اس دن سے لے کر قیامت تک وہ سام پہ اس کو ڈسنا ہے فجر نہیں پڑی تھی تو زہر تک زہر نہیں پڑی تھی تو اثر تک اثر نہیں پڑی تھی تو مغرب تک مغرب نہیں پڑی تھی تو اشاہ تک اشاہ نہیں پڑی تھی تو فجر تک اور اسی طرح فجر نہیں پڑی تھی تو زہر تک یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا قیام قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ مجھے بتاؤ اللہ کے بندو جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا کوئی کہنے آیا تھا ہم کو کہ اللہ ایک ہے کس نے کہا رسول اللہ نے کہا بولو مانا کے نہیں مانا مانا نا بگرد دیکھیں مانا نا جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانی بتاؤ اللہ کی کتاب قرآن ہے ہم مانتے ہیں نا تو کس کے کہنے پہ مانا اللہ کے نبی کے کہنے یعنی حضور اتنے سچے ہیں کہ ان کے دشمنوں نے بھی ان کی سچائی کی گواہی دی ہے ان کی صداقت کی گواہی دی ہے میرے نبی سے سچا دنیا میں کوئی نہیں آیا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا جس کے دشمن بھی ان کی سچائی کی گواہی دے اب مسلمانوں میری ماں اور بہنوں سوچو اگر دس منٹ تم نے نماز کے لیے نہیں نکالے کتنا بڑا نقصان ہے فجر نہیں پڑی تو زہر تک ڈس رہا ہے وہ زہر نہیں پڑی تو اثر تک ڈس رہا ہے تھوڑا گور کرونا میرے بھائیو اپنے بچوں پہ رحم کرلو اپنی بچیوں پہ رحم کرلو اپنے آپ پہ رحم کرلو ارے کھیت کا ساپ اگر دس لے تو انسان کا چیرہ ہرا ہو جاتا ہے انسان مرنے کے لیے تڑپنے لگتا ہے جب کھیت کا ساپ دس ہے تو ہم برداش نہیں کر سکتے تو وہ قبر کا ساپ تنہائی میں دس ہے گا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اور پھر یاد رکھو زہریلا ساپ دس لے تو انسان مر جاتا ہے مر کے راہت پا لیتا ہے مگر اللہ وقت پر وہ ساپ جب دسے گا تو انسان زمین کے اندر دسے گا لیکن وہ مرے گا نہیں نہ مر سکے گا نہ جیر سکے گا لوگ تو سوچ رہے ہوں گے کیا پرسکون قبر ہے لیکن اندر جو عذاب ہو رہا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں انسان کی قبر میں جو عذاب ہوتا ہے انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق دیکھتی ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے انسان اور جنات سے عذاب قبر بچا رکھا ہے آقا فرماتے ہیں اگر قبر کا عذاب لوگوں کو پتا چل جائے تو لوگ ایسے گھلنے لگے جیسے نمک پانی کے اندر گھل جاتا ہے وہ اپنی بیبیوں کے قریب نہ جائے وہ شادیاں نہ کریں وہ جنگلوں کے اندر پاگنوں کی طرح چھتے چلاتے پھریں گوشت کھانا چھوڑ دے کھانا کھانا چھوڑ دے روٹی کا نام لینا چھوڑ دے کپڑے اچھے پہن نہ چھوڑ دے اللہ اکبر اللہ نے عذاب قبر چھپا کر کے ہم پہ احسان کیا لیکن کم سے کم رسول اللہ نے کچھ اشارے تو دیئے اس لیے کیوں نادانی کرتے ہو جب آپ کے پاس سب کے لیے وقت ہے کتنا ٹائم صریف دس منٹ کا ٹائم ایک وقت کی نماز کے لیے صریف دس منٹ کا ٹائم اللہ سے جڑ جاؤ گے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اللہ کے دوست بن جاؤ گے اللہ کے مقرب بن جاؤ گے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تو سجدہ تمہیں خدا سے ضرور قریب کر دے گا پھر اس کی برکت کیا ہے سجدہ کرو گے تو رسکوں میں برکت بھی ہوگی سجدہ کرو گے تو بیماری سے بچے رہو گے نماز پڑھو گے اولاد فرما بردار ہوگی اولاد لے کو کار ہوگی نماز پڑھو گے تو چہرے پہ نور ہوگا نماز پڑھو گے تو جہنم کی عذاب سے بچے رہو گے نماز پڑھو گے تو لوگوں کی بدعاؤں سے بچے رہو گے نماز پڑھو گے تمہارے گھروں میں رحمت و نور کی برسانس ہوگی نماز پڑھو گے تو میرے جیسے کسی آدمی کی تمہیں تعویز کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس لئے کہ نماز سے بڑا کیا تعویز ہے اللہ اکبر اللہ کے بندوں اس لئے اس وسیلے کا دامن پگڑو قرآن کہتا ہے اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو اور گناہوں سے بچو اب ایک بات کہتوں پھر آگے بڑھ جائیں نماز اسی وقت قبول ہوتی ہے جب پیٹ میں حلال اگر پیٹ میں حلال نہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا گیا چالیس دن تک اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا تو اس لئے نماز پڑھنے سے پہلے پیٹ میں حلال بھی ہونا چاہیے جھوٹ بول کے کماؤ گے دھوکہ دے کے کماؤ گے کسی کا مال ہڑپ کر جاؤ گے کسی کا قرض لے کر کے دبا دو گے نماز قبول نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا نماز پڑھو سب معاف ہے میں نے کہا بالکل سب معاف ہے لیکن نماز ہو تو صحیح معاف ہے اگر ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا تو آدمی جنتی ہو گیا لیکن قبول تو جب پیٹی میں حرام پڑا ہوا ہے سب کا لے کر کے دبا دیا کھا لیا ہڑپ کر لیا اور رند کے رند رہے ہاں سے جنت میں آج کل تو لوگ حرام پر اتنے طلع ہوئے ہیں کہ آج حلال و حرام دیکھا ہی نہیں جائے میرے بچے اچھا موبائل استعمال کریں میرے بچے اچھے کپڑے استعمال کریں میرے بچوں کو بھی گاڑیاں ہو میرے بچوں کو بھی اچھا مکان ہو ارے نادان یہ دنیا کیا دیکھ رہے ہو حرام سے گھر بنایا تو کیا کیا حرام سے بچوں کو آئی فن دلایا تو کیا کیا حرام سے بچوں کے اچھے کپڑے پہنائے تو کیا کیا ان کو بھی تباہ کر رہا ہے اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہا ہے اگر بچوں کی پرورش حرام مال سے کی نہ بچے تیرے وفادار رہیں گے نہ اللہ رسول کی وفادار رہیں گے آج جلسے کتنے ہو رہے ہیں آج سے سو سال پہلے ایسے جلسے نہیں ہوتے تھے جاؤ اپنے بڑے بردوں سے باپ داداؤں سے پوچھو ایسے جلسے روز نہیں ہوتے تھے آج تو جلسہ شہر میں نہ بھی ہو تو یوٹیوب پہ ویٹ کر کے آپ پوری دنیا کا کہیں کبھی جلسہ سن رہے ہو لیکن جلسہ سن کے صدر رہے ہو کیا کیوں کیونکہ پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیں جو سن رہے ان کی پیٹ میں بھی حرام بھرا ہوا ہے اور کچھ ایسے ہیں جو سنا رہے ان کی پیٹ میں بھرا ہوا ہے زبان میں تاثیر کنا بتاو کہاں تاثیر بھئی حلال کو لازم نہیں پکڑو گے تو حلال سے تاثیر ہوتے میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں حلال کی تاثیر ہے بلکہ حلال کھانے والوں کی زبان کھلنا تو دور کی بات ہے لوگ ان کو دیکھ کے صدر گر 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 مجھے کوئی ثابت کر کے بتائے کہ گوہ سے پاک گریب نواز میں کتنی تقریریں کی ہندوستان میں لیکن ہم سے نبے لوگ بھی نمازی نہیں بنے اور ان کو دیکھ کر کے نبے لاکھ مسلمان ہو گئے آپ مجھے بتائیں کیا تاثیر تھی ہے اب آپ سوچیں گے کہ یار آپ نے تو مشکو کر دیا مقرروں کے تو ان کے وہ قصور وار نہیں ہے اصل میں قصور وار آپ لوگ ہیں وہ لوگ بے قصور ہیں کیونکہ جلسے میں جب بلاتے ہو مقرر لوگ کو تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کس کے ہلال ہے کس کے ہرام ہے بیلڈنگ کس کے ہاں آئے دادا گیری کون کرتا ہے کون دھاپ جمار ہے کہ میرے یہاں حضرت آنا چھی حضرت کی دعوت تو نیچے اگر حضرت کی دعوت میرے یہاں نہیں کی تو سمجھ دینا پھر کیا ہوگا تو پھر آپ سرنڈر ہو جاتے ہو پھر آپ نہ حلال دیکھتے ہو نہ حرام دیکھتے ہو وہیں مقرر ساتھ کو پہنچا دیتے ہو وہ جو تقریر کرنے سے پہلے بیچارہ حرام کھا کہے گا وہ تو بے قصور ہے اس کو تو پتہ نہیں ہے پتہ تو تمہیں ہے نا تو آپ سے کہتا ہوں کسی رکشہ ڈرائور کے یہاں کی دعوت لے لیا کرو حرام دھندے والے کیاں کی دعوت نہیں لیا کرو کیونکہ مقرر لوگ بے قصور ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا نا وہ بے قصور ہیں لیکن قصور باہر آپ لوگ دعوت لینے میں امیر غریب مت دیکھو حلال و حرام دیکھو خود کھانے میں بھی اور کسی اور کو کھلانے میں بھی اپنے پیر کو وہیں لے جاؤ جہاں پر حلال ہو حرام نہیں ہو یہ چیز ہونی چاہیے تاثیر ہوگی لکمہ حلال کی تاثیر ہے اگر اپنے بچوں کو کوئی صرف حلال کھلائے نا حلال اس کی کوئی تربیت بالفرض وہ کر بھی نہ سکے تو بھی حلال میں یہ تاثیر ہے کہ بچہ وفادار ضرور ہو یہ آج سوٹ کے دھندے کر رہے ہو ہر سال عمرہ کو جا رہے ہو اور پھر حرام کاروبار کر رہے ہو کچھ کام نہیں آنا کوئی کام نہیں آنا حلال حلال ہے حرام سے چالیس دیگیں چڑھا دی نیاز کی حرام سے کوئی فائدہ نہیں حلال سے ایک گلاس پانی کا شربت بنا کے پیش کیا وہ چالیس دیگوں پر بھاری ہے کیونکہ ہمارے بزرگوں کے یہاں تمہارے کچڑی اور بریانی نہیں پہنچتی وہاں تو دلوں کی نیتیں پہنچا کر اس لیے حلال کو نازم پگڑو یہ کیا سوٹ کے دھندے کر رہے ہو حرام دھندے کیا حدیث نہیں پہنچی کتنے مقرروں سے سن لیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے سوٹ کا ایک نقمہ کھایا اس نے گویا اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کیا سوٹ کھانا اور قابے میں زنا کرنا برابر برابر کیا یہ نہیں سنا مسلمانوں کے کانوں پہ جو کیوں نہیں رہتی کیونکہ حرام کھاکا کر کے دل ست ہو گئے اب باتیں دلوں پہ اثر نہیں کرتی بلکہ آپ کو بتاؤں اللہمہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں مفتی آزم مکہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں شب قدر تھی توجہ سے سننا بہنے بھی آج کل عورتیں بھی سوٹ کے چکر میں پھنس گئی کل تک سو روپے کرز پڑوسن لے جاتی تھی تو خاتون کہتی تھی لے جا وین دعا کرنا اور جلدی واپس لا کے دے دینا آج عورتیں بولتی ہیں کہ سو لے جائے گی تو کتنے واپس لا کر کے دے گی ایک سو دس لاکھیں دے گی تاکہ میرا پیسہ بڑے پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا بچوں کو جوانی میں جو حرام کھلا رہے ہوں یہی بچے تمہیں لاحت مار کر کے بھگائیں گے پھر پیر جی کے پاس آگے کہ پیر صاحب دعا کرو حرام کمانے والے اور حرام کھانے والوں کے لیے پیر کی دعا بھی اثر نہیں کرے گی علماء کی دعا بھی اثر نہیں کرے گی آل رسول کی دعا بھی آپ کو اثر نہیں کرے گی یاد رکھنا میں سچی بات کر جا رہا ہوں بیل والو اگر ناراض ہونا ہے خوب جی بھر کے ناراض ہو لو لیکن اگر میں سچی بات کر رہا ہوں تو خیال کرنا کیونکہ بے حرام کھانے والے کی دعا پر نبی تائید کر رہے ہیں نبی تو اللہ نبی کوئی منع کر رہے ہیں آپ تائید مت کرو میں اس کی دعا قبول نہیں کروں حدیث ہے میں آپ کو حدیث سنوں حدیث سنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے جا رہے ہیں اب ہم لوگ تو نبی کے غلام ہیں نا اور نبی لوگ کیا دیکھو سچی بات کرنے کے لیے بٹھائے ہو تو سچی بات کر جاؤں کچھ سے کوئی ناراض ہونا ہے ہو جائے گالیاں دینا ہے اس کی اپنی مرضی لیکن سچائی ہے کیونکہ میں آپ کی بھی قبر کا بھلا چاہتا ہوں اور اپنی قبر کا بھی بھلا چاہتا ہوں تم بھی مرو گے ایک دن آج نہیں کل میں بھی مر جاؤں گا اگر آج صدر گئے تو قبر میں سکون کی نیند سوئیں گے نئی صدرے تو قبر میں پھر عذاب بھلا پچھتاؤ گے پچھتانے کے سوا کچھ کام نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے گزر رہے ہیں دیکھا ایک بندہ خوب رو رو کے گرگڑا گرگڑا کے دعا کر رہا ہے حضرت عیسیٰ کو ترس آ گیا اللہ سے اس کی مولا کتنا گرگڑا رہا ہے کتنا رو رہا ہے مولا یہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دے کس نے تائید کی نبی عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کواری بطول مریم سے پیدا ہونے والا وہ اللہ کا پیغمبر جسے روح اللہ کلمت اللہ کہا گیا جس نے جھولے سے پالنے سے کلام کیا جس کو اللہ نے کتاب اتا کی جس نے رسول اللہ کی بشارت دی وہ اللہ کا سچا رسول کہتا ہے اللہ کتنا گرگڑا رہا ہے یہ تیرا بندہ اس کی دعا قبول کر لے اللہ نے فرمایا عیسیٰ اگر یہ اس طرح گرگڑاتے گرگڑاتے مر بھی جائے گا میں اس کی دعا قبول نہیں کروں یعنی نبی پاک کی سفارش اس کے حق میں قبول نہیں ہوئی فرمایا اگر یہ گرگڑاتے گرگڑاتے مر جائے اے میرے عیسیٰ اس سے فارش نہ کر میرے بندے میرے نبی میرے پیغمبر یہ مر جائے تو بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا حضرت عیسیٰ نے اس کی مولا آخر اس سے اتنا ناراض کیوں ہے کہ اس کی قبول نہیں کرتا ارشاد فرمایا عیسیٰ جس کے پیٹ میں حرام ہو جس نے حرام کھا رکھا ہو اور حرام کے کپڑے پین رکھے ہو ہم نے اپنی گیرت سے اعلان کر دیا اس کی دعا کبھی قبول نہیں کریں اب آپ بتائیں اب آپ سوچتے ہو کہ میں سود کا دھنڈا کروں حرام کماؤں اور ملاوٹ کروں اور اس کے بعد سارے کرپشن کروں اور پھر میرے گھر سید صاحب آنگے اور دعا کریں گے تو پھر میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے میرے بھائی یہ تیری غلط فہمی ہے ہاں کچھ لوگ یہ بھی ارے ہم تو حرام دھنڈا کرتے ہیں ہمارا کچھ نہیں بگڑتا یہ مولانا لوگ تیسی ڈراتے رہتے ہیں یاد رکھنا تُو نے آج دیکھا ہے کل نہیں دیکھا تیری نظر آج پر ہے کل پر نہیں لیکن اللہ کے رسول نے آگاہ کیا حرام کو اللہ حلاق کرے گا حلال میں برکت دے گا اللہ رب العزت کے سچے نبی نے فرمایا اللہ سودو کرنے والوں کے ساتھ اعلان جنگ کرتا اعلان جنگ سور کھانا بھی حرام ہے سور سور زمجھتے ہو نا خندیر بد جانور سور کھانا بھی حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام ہے مگر سور کھانے والوں کے لئے اللہ نے حرام کہا صرف اعلان جنگ نہیں کیا مگر سود کھانے والوں کے خلاف تو اعلان جنگ فرمایا مطلب سور کھانے سے بھی زیادہ نقصان کس میں ہے سود کھانے جس کے تم دھندے کریں گے حضرتِ ابنِ عجر مکی مفتی آدم مکہ کہتے ہیں شب قدر تھی شب قدر رمضان شریف کی شب قدر میں اپنے اببہ کی قبر پہ گیا اور تلاوت کرنے لگا تو قریب سے قبر سے چھکنے چلانے کی آواز آئی میں نے اس آواز کو سنا تو لوگ بھی قبرستان میں تھے لوگوں سے پوچھا جو آواز چھکنے چلانے کی عذاب کی میں سننا ہوں تم بھی سن رہے ہیں ہاں ہم بھی سن رہے ہیں ادھر ادھر لوگ ہو گئے صبح ہوئی تو وہ چھکنے چلانے کی آواز بند ہو گئے کب؟ شب قدر میں اس سے بڑی رات دنیا میں کبھی آتی نہیں جسے شب قدر کے ہمارے بزرگوں نے کہا شب قدر آتی ہے سمندر کا کھارا پانی مٹھا ہو جاتا ہے شب قدر جس دن ہوتی ہے اس دن کتے بھی مقصود آواز جو نکالتے ہیں وہ ڈراؤنی سے وہ نہیں نکالتے ہیں شب قدر آتی ہے نہ تھنڈی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے نہ بارش ہوتی ہے اس دن موتدل ہوا چلتی ہے رات روشن رہتی ہے سورج بھی نکلتا ہے تو وہ بغیر کرنوں کے ساکھ نکلتا ہے وہ کیا رات ہے اس رات میں جو مانگو ملتا ہے لیکن ابن عجر مکی مفتی آزم مکہ کیا کہے میں نے شب قدر میں اِنَّا انزلنہو فی لیلت القدر وَمَا عدراکَ مَا لیلت القدر قدر کا مطلب کیا شب قدر شب قدر کا مطلب کیا قدر کہتے تنگی کو ایک قول قدر کو اگر آپ لغت میں اٹھا کے پڑھیں گے قدر کہتے تنگی کو تو شب قدر کا مطلب کیا ہوا تنگی کی رات تو یہ تنگی کی رات کی کیا فضیلت ہوئی تو کہ اس کو تنگی کی رات اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان سے اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین فرشتوں کی تعداد کے سامنے تنگ ہو جاتی ہے جیسے کہنا کہ یہ میدان تنگ ہو گیا لوگوں کو بیٹنے کی جگہ نہیں تو فرشتے اتنے آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں قدر تنگی کی رات اور اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر کہ یہ وہ رات ہیں جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اسی سال سے زیادہ اس کی افضلیت ہے جو اس میں عبادت کرے گا اس کو اسی سال سے زیادہ عبادت کا سواب دلے گا فرشتے اس رات آکے مسافہ کرتے ہیں صحابہ نے پوچھا مسافہ کی نشانی کیا ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں شبے قدر میں عبادت کرتے کرتے جن کی آنکھوں سے آنسوں نکلتے سمجھ جاؤ فرشتوں نے اس سے مسافہ کر لیا جن کے دل میری قد پیدا ہو جاتی عبادت کرتے کرتے تو ابن عجر مکی فرما رہے ہیں کہ شبے قدر میں میں نے ایک بندے کی قبر پر عذاب ہوتے ہوئے سنا تو میں نے حیران ہوا حیران ہو کر کے میں نے لوگوں سے کہا ان اس کو پہچانتے ہو میں بچپنے میں اس کو پہچانتا تھا کیونکہ یہ بڑھا ہو کے مرا اور جو میں اس کو بچپنے سے پہچانتا تھا اس شخصوں کو خبر والوں کو جس کا نام بتایا گیا وہ پانچو وقت تک ہی نماز پابندی سے پڑتا تھا وہ پانچو یعنی وہ بگڑا ہوا آدمی نہیں تھا نماز کا بڑا پابند تھا باتیں بھی لوگوں سے کم کرتا تھا ہر وقت تو اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا ذکر اللہ ہی جاری رہتا تھا ابن عجر مکی لکھے اززواجیر میں لکھے میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اززواجیر سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو ہم لوگوں کی باتوں پر کبھی کبھی وہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ ایسی کیا موبالگہ کر رہے ہیں کوئی موبالگہ نہیں انسان اس کا دشمن ہے جو وہ نہیں جانتا ہے ورنہ یہاں کوئی موبالگہ نہیں اہل سنت کا ممبر ہے اس ممبر کی بڑی اہمیت ہے اور ہمیں بھی اللہ کو مو دکھانا ہے ہم کیوں موبالگہ کریں ہمیں کیا پڑی اللہ رسول کا جو فرمان ہے وہی پہنچانا ہے ورنہ اور کیا بات اور جتنی تاثیر اللہ رسول کے فرمان میں ہوگی ہمارے موبالگے میں کیا تاثیر ہے ہے نا یہی بات تو اززواجیر سے میں پڑھ رہا ہوں بطور مفہوم کیا عرض کر رہا تھا ابن عجر کہتے ہیں وہ نمازی تھا باتیں بھی کم کرتا تھا ذکر اثکار میں مصروف رہتا تھا مجھے حیرت بھی یا اللہ اتنا بعمل آدمی نیک پریزگار آدمی شبے قدر میں بھی اس کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے شبے قدر میں بھی اس کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے تو میں اب جرد خوج میں لگ گیا کچھ عبرت حاصل کرنا چاہیے معلوم کرنا چاہیے کہ شبے قدر میں آکی یہ کرتا کیا تھا اس نے کیا کیا تھا کیونکہ لوگ جس کو نیک سمجھے وہ نیک نہیں ہیں جس کو اللہ نیک قرار دے وہی نیک ہے ہاں ورنہ لوگوں سے اپنی تعریف سن کر کے پھولو مت اپنی تعریف سن کر ڈرتے رو مولا مخلوق نیک کہلے یہ ہونا کیا ہے جب تک کہ تو نیک نہ قرار دے اسی لئے صوفیہ نے کہا ہے وہی سہاگن کہلائے جو پیامن بھائے ورنہ پھر بات تو الگ ہے اور حضور تاجی شریعہ نے بہت اچھی باتیں کہتے ہیں جو پیہ کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے جس سے نا خوش ہے پیہ وہ راگنی اچھا ہے دنیا آپ کو کتب کہے ابدال کہے امام کہے یہ کہے وہ کہے پھولنا مت یار کی کیا میں اللہ نے دنے لئے کیا فیصلہ کیا ہے جب تک دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جائیں سکون سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے چین سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے آج اپنی تعریف سن کر پھولے نہیں سماتے دیکھو ابنی اجر مکی فرمارے نماز کا پابن تھا ذکر ازکار کا پابن تھا باتیں بھی لوگوں سے کم کرتا تھا پھر بھی شب قدر میں عذاب ہو رہا تھا میں تلاش میں لگ گیا جب اس کے گھر پہنچا تو اس کی بوڑی عورت سے میں نے پوچھا صرف عبرت کے لئے پوچھنا ہوں سچ بتانا آخر وہ کرتے کیا تھے بیٹا وہ سب کرتے تھے بہت کم آیا بہت جم آیا لیکن جب بوڑے ہو گئے اور کمانے کی طاقت نہ رہی تو مال کی محبت نے ان کو بیٹھنے نہیں دیا سوچا بیٹھے بیٹھے مال کہاں سے آئے گا تو چوری چھپکے نمازی ہونے کے بعد ذکر ازکار کے بعد تقوی پہیزگاری کے بعد انہوں نے لوگوں کے ساتھ سود کا دھنڈا شروع کیا کہ بیٹھے بیٹھے مال کمانا ہے اب جوانی کی طرح محنت تو نہیں ہو سکتی تو سود کا دھنڈا کیا حرام کاروبار شروع کیا اور وہ مال کی محبت نے اس کو سود کے راستے پہ ڈال دیا جس کی وجہ سے تم کہہ رہے ہو کہ شبہ خد میں بھی اس کی قبر پر میں نے عذاب ہوتے دیکھا اللہ کے بندوں کتنا کماؤ گے کتنا جماؤ گے دیکھو جو بھیک مانتے ہیں نا وہ بھی دو تین روٹی ہی کھاتے ہیں اور جو کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی دو تین روٹی ہی کھاتے ہیں جو محلوں میں رہتے ہیں وہ بھی ایک ٹائم میں دو تین روٹی کھاتے ہیں جو خود پاتھ میں رہتے ہیں وہ بھی ایک ٹائم میں دو تین روٹی کھاتے ہیں بتاؤ کروڑ پتی ہو جاؤ گے تو ایسا ہے کہ پچاس روٹی ایک ساتھ کھاؤ گے اگر آپ عربو پتی ہو جاؤ گے تو ایک لاکھ روٹی ایک ساتھ کھاؤ گے میرے بھائی عربو پتی ہو کچھ بھی ہو گولت پڑی رہے گی جتنا گربت میں کھاتے تھے اتنے ہی مالداری میں کھاؤ ایک وقت میں ایک ہی لباس پہن سکتے ہو اور پھر جو گزا کی لذت ہے یہ بات خان سکیات رکھنا جو گزا کی لذت ہے لذت وہ صرف زبان کی نوک سے لے کے حلق تک ہے یہ بریانی یہ کچھنا یہ شربت یہ فولا یہ فولا یہ فولا یہ فولا یہ 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 وہ 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 اس طریقے کی بات نا کہاں تک زبان کی نوک سے لے کے حلق تک بس اتنی لذت ہے حلق کے نیچے اترا تو جو سوخی روٹی کا انجام ہوگا وہی بریانی کا انجام ہوگا اتنی ایک انچ کے لیے ہسنے کی بات نہیں ہے ایک انچ کی لذت کے لیے جہنم کے دہک کے ہوئے شولے ایک انچ کی لذت کے لیے صرف ایک انچ نوک سے لے کر حلق تک کتنا ہے اور نوک سے لے کر حلق تک لکمے کا فاصلہ کتنا ہے چند سکند کتنا نادان ہے انسان چند سکند کی لذت کے لیے جہنم کا عذاب قبر کا عذاب تو کتنے بھی کروڑ پتی اربو پتی بن جاؤ جتنا کھاتا اتنے ہی کھاس اس سے زیاد جتنا پہن سکتے اتنے ہی اور بعد میں سب لوگ ہوج موچ کریں گے یاشیاں کریں گے عذاب کس نے بغتنا ہے شراب بیچ رہے ہونا فلموں کی ٹاکیزیں شروع کر رہے ہونا گانجا چرس کے دھندے کر رہے ہونا یہ میں سیو آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں آباد جا رہی ہے ہر اس مسلمان سے میں مخاطب ہوں جو گلت کام کر رہے ہیں سامنے والوں کو مخاطب کر کے کسی اور کو پیغام دینا مقصود ہوتا ہے مجھے معلوم ہے تم ایسے نہیں ہو ایسے ہوتے تو یہاں پہ کیوں لیکن مخاطبت تم سے ہے دنیا بھر کو پیغام پہنچا جائے اور آپ لوگ آتے ہو تو ہم پہ احسان کرتے ہو کیونکہ آپ کو بہت سامنے بول کر کے جہاں تک آباد جاتی ہے اللہ کسی کو بدل دے آپ کو بھی عجر ملے مجھے بھی عجر ملے ہے نا لوگ ایمڈی کا دھندہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے محلے میں گانجا چرہز بیچ رہے ہیں سوچو موت بیچ رہے ہو موت موت بیچ رہے ہو نا سوچو تمہارے بچے اگر یہ چیزیں خریدتے تو تم بیچتے تو جو تمہارا بچے کا چیرہ ہے وہی تو پڑوسی کے بچے کا بیچی رہے نا دوسروں کو بگاڑنے والو تم بھی سکون کی نین نہیں سو سکو گے چین کی نین نہیں سو سکو گے پیسہ چین کی نین نہیں سولاتا پیسے سے آدمی نرم گدہ خرید سکتا ہے پیسے سے سکون کی نین نہیں خرید سکتا آج کل کے حرام کمانے والے دو دو چرچر نین کی گولیاں کھاتے ان کو سکون کی نین نہیں ہے جا کے دیکھو فلم کے اداکاروں کی زندگیوں کو جا کے اگر پوچھ سکتے ہو تو پوچھو بڑے بڑے لیڈر جو دنیا میں ظلم کرنے جبر کرنے لوگوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیل کر اپنے اقتدار کی کرسی بچھاتے ہیں جا کے پوچھو سفید کپڑے میں گھوم رہے ہیں سپاری پہن رہے ہیں مرسیڈیس کاروں میں گھوم رہے ہیں لیکن بستروں پر ان کو چین کی نین نہیں اگر تم ان کی بے قراری دیکھ لو تو کروڑوں سجدے کے لیے پیشانی میں سجدے مچننے لگے اللہ ان سے کروڑ درجہ بہتر میں ہے کہ جہاں آنکھ بند کرتا ہوں سکون کی نیند آجاتی ہے تو یاد رکھئے حلال میں سکون ہے حرام میں نہیں آپ کہتے ہو مولانا سب کچھ ہے سکون نہیں تو کیوں سکون ملے گا تجھے سب کچھ ہے نا تُو نے سب کمانے کی کوشش کی سکون کمانے کی کوشش کرتا بازووں سے دولت آتی ہے سکون نہیں آتا اس لئے صدروں سوروں اللہ فرماتا ہے اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاج کرو نمازی بنو کلمہ شریف پڑو دلوش شریف پڑو حرام سے بچو اس کو کہتے ہیں عمل عمل کے ذریعے اللہ تک پہنچو دے لیکن دوسری بات عمل بہت بڑی چیز ہے اللہ تک پہنچنے کے لئے لیکن تھوڑا بھی گڑڑ ہوئی نہ تو اللہ عمل رت کر دیتا ہے تو اللہ انسان کی کمزوری کو جانتا ہے کہ یہ عمل میں گڑڑ کرے گا تو اللہ نے ایک ہی پیہ نہیں دیا پہنچنے کا دوسرا پیہ بھی دیا ایک عمل ہے اور دوسرا شخصیت ہے جب تو عمل میں کمزور ہوگا تو کسی اچھے کا دامن پکڑ لیں تو یہ کمی وہاں پوری ہو جائے گا اور جتنے مضبوط دامن کو تو پکڑ کے آئے گا اتنی جلدی تو مجھے پائے گا جتنا مضبوط تو دامن پکڑ کے آئے گا اتنی جلدی تو مجھے پائے گا عمل بھی کر لیکن کسی شخصیت کا دامن بھی پکڑ اب یہ آپ کے نصیبے کی بات ہے دامن کس کا ہاتھ میں آتا ہے آپ کی نصیبے کی بات ہے کہ دامن کس کا ہاتھ میں آتا ہے اللہ اکبر اگر عام ولی کا دامن بھی پکڑ لو جن کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا آپ ان کو گئی بن شاہ کہتے ہیں اگر ان کا دامن بھی پکڑ لو تو آپ اللہ تک پہنچ جاتے ہو ارے جس کا نام بھی نہیں پتا اگر اس کا دامن پکڑ لو اگر وہ ولی ہے تو وہ اللہ تک پہنچا دیتا ہے تو جو وہ ولیوں کا ولی ہے جو اپنے ہاتھوں سے ولایت تقسیب کرنا ہے اگر ان کا دامن نصیب ہو جائے تو پھر وارن نصیبے ہیں نصیب آپ کہیں گے وہ ولیوں کا ولی کون ہے تو میں نے کہا انہی کو شیخ عبدالقادیر چھلانے سنیوں سنیوں اپنے نصیبے پہ ناز کرو کیسے نصیب والے ہو ہمارے ہاتھ میں ایک دامن ہے ہمارے ہاتھ میں ایک دامن ہے سوچو تو سی ہاتھ دو ہیں اور دامن کتنے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری تیرہ پیر میرا پیر ہاتھوں کو برند کریں تیرہ پیر میرا پیر تیرہ پیر میرا پیر نارے ہیدری نارے حیدری بس اب بات پھوری ہونے کے قریب ہے تھوڑی دیر سن لیجئے بتا رہے ہیں کہ مائیک کی آواز لی جا رہے ہیں یہ بھی میرے گناہ کی وجہ سے کہ مائیک کی آواز بھی آپ تک نہیں پہنچتی اللہ مجھے بھی معاف کرے آپ کو ہی معاف کرے ورنہ میرے گوث تقریر کرتے تھے ستر ہزار کا مجمع ہوتا تھا پہلا آدمی جیسے سنتا تھا ستر ہزاروں آخری انسان بھی ویسے سنتا دعا کریں اللہ ہم لوگوں کو بھی نیک بنائے بار درشری پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ تو عرض کر رہا تھا کہ گوث پاک ولایت باٹنے والی شخصی ہے جب آم ولی خدا تک پوچھا دیتا ہے تو گوث پاک کی کیا شان ہے گوث پاک گوث پاک ہے اور پھر ہمارے ہاتھ میں دو ہاتھ پہ دامن کتنے گوث پاک کا دامن بھی غریب نواز کا دامن بھی خدبد دن بختیار کاکی کا دامن بھی حضرت سابر کلیر کا دامن بھی مخدوم اشرب جانگر سمنانی کا دامن بھی خاجہ بندہ نواز کے سدراز کا دامن بھی سید بدی ادگین زندہ شامدار کا دامن بھی وارث دیوہ کا دامن بھی ہے کتنے بڑے بڑے سید احمد کبی رفائی کا دامن بھی امام مہدی کا دامن بھی اہلِ بیت کا دامن بھی صحابہ کا دامن بھی ہیے سارے دامن ہاتھ میں آئے تو اہلِ سنت کا امام چھومتے ہوئے کہتا ہے اہلِ سنت کا اے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ مہشر میں تو اپنی وارے نیارے ہوں گے نا کیونکہ اتنے بڑے بڑے آقاوں کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہوگا لیکن ویسے بنو اس قابل اور گوش پاتھ تو پھر گوش پاتھ آپ کہیں گے کہ قادری ہو اس لئے ایسی بات کرتے ہو یاد رکھنا میں کہتا ہوں تاثب کرنے والے پہ اللہ لانت کرے گا ہم تاثب نہیں کرتے ہیں ہم ولیوں کو سلسلوں میں نہیں باٹھتے ہیں ہر ولی ہمارا آقا ہے ارے ولی تو ولی ہے ایک عام مسلمان بھی اگر حضور سے عشق کرتا ہے تو ہمارا نعرہ ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے میں جب اسٹیج پہ آتا ہوں تو لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنے کی یہ سب بتانے کے لئے کہہ رہا ہوں جتانے کے لئے نہیں میری عمت نہیں ہوتی اوپر بیٹھنے کی کیوں نہیں ہوتی کیونکہ یہ مجھ سے بہتر ہے میں ان کے اوپر کیسے بیٹھوں لیکن پھر اوپر بیٹھوں گا کب پھر میں اوپر نہیں بیٹھوں گا جب ذکرِ رسول کروں گا تو اوپر بیٹھوں گا یعنی میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے ذکرِ رسول اس لائق ہے کہ جو کرے وہ بیٹھے یہ ہے ہم یہ فکر کے ساتھ آتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہو جب ہم عام لوگوں کے اتنی عزت کرتے ہیں تو ولیوں کی کتنی ہے اور یاد رکھنا جو ولی کی عزت نہیں کرتا ولی کو سلسلوں میں باٹتا ہے یہ تیرا پیر ہے تو تو مان میں نہیں مانوں گا اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے ولیوں کو سلسلوں میں مت باٹو ورنہ تمہاری نسلیں برباد ہوگی اور پھر گوث پاک کو تم کہتے ہو ایسے تھے گریب نواز کو کہتے ہو ایسے تھے سید بدی الدین زندہ شاہ مدار کو کہتے ہو ایسے تھے سائیب البرکات کو کہتے ہو مقدوم اشرب جانگر سمنانیوں کہتے تھے مہدیس اعظم مفتی اعظم کی بے ادمیاں کرتے ہو یاد رکھنا سرکار گریب نواز فرماتے ہیں ہمارے دور میں ایک بندہ مرا جب مرا تو اس کا مو قبلے کی طرف قبر میں کیا جاتا تھا تو قبلے سے پھر جاتا تھا قبلے کی طرف نہیں ہوتا تھا ایک بزرگوں نے کہا اس کو چھوڑ دو اس کا مو قیامت تک کبھی قبلے کی طرف نہیں ہوگا تو کہا کیوں نہیں ہوگا کہا جب یہ مشاید کو پیروں کو اور علماء کو دیکھتا تھا تو گھمن سے مو پھیر لیتا تھا جو علماء سے مو پھیر لیتا تھا اللہ نے اس کا مو قبلے سے پھیر دیا اب کبھی اس کا مو قبلے ارے جو علماء ظاہر سے علماء سے مو پھیر لے مرنے کے بعد اس کا مو قبلے کی طرف نہیں ہوتا تو جو گاؤسپاک کے بارے میں بک بک کرتے ہیں صرف اپنے پیروں کی خاطر نہ پیر تمہیں بنا دیں گے نہ اللہ تمہیں بنا دیں گا اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دعوت کرے منع دالی ولی جن فقدا سنتو بالحرب جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اعلان جنگ کرتا ہوں جب آپ ولی سے دشمنی اعلان جنگ ہے تو جو ولیوں کا ولی ہے اس سے دشمنی کیا اس لیے سلسلہ کوئی بھی ہو اگر سنی سے علقیدہ ہے ہمارا بھائی ہے رزویوں اشرفیوں برکاتیوں چشتیوں نقشبندیوں اپنے آپ کو مداری کہتا ہو وارسی کہتا ہو کچھ بھی کہتا ہو اگر صحیح لقید آشک رسول ہے ہمارا بھائی ہے ہم نے نہیں لڑنا ہمارے سب ہے ہم سب کے ہیں ہمارا ہم سب کے ہیں حضور مہدیس آزم فرمایا کہ مہدیس آزم ان کا ایک کال میرے دادا مرش حضور شیخ الاسلام کی نسبت سے کیونکہ انہوں نے جو خلافت نواز رکھی اس نسبت سے حضور مہدیس آزم حالانکہ میں بعض سلسلے قادریاں میں ہوں لیکن سلسلے چشتیا اشرفیہ اس کے حوالے سے نوازا تو مہدیس آزم سے دادا پیر کی نسبت وہ فرماتے تھے کوئی رزویوں کا پیر ہے کوئی اشرفیوں کا پیر ہے کوئی قادریوں کا پیر ہے کوئی چشتیوں کا پیر ہے کہتے تھے سید محمد آپ کا نام سید محمد تھا مہدیس آزم ان کو لوگ کہتے تھے اور وہ واقعی مہدیس آزم تھے بھی تو کیا کہتے تھے کوئی کسی سلسلے کا پیر ہے کوئی کسی سلسلے کا پیر ہے کہتے تھے میں سید محمد یعنی مہدیس آزم سارے سنیوں کا پیر ہوں علاقے میں مت بٹو خطے میں مت بٹو برادری میں مت بٹو ہماری برادری رسول اللہ کی محبت ہے ہماری برادری حضرت سلمان فارسی سے کہا میں مصطفی ہوں اور میں محمدی ہوں میں مصطفی ہوں اور میں محمدی ہوں جب سلمان نے کہا نا کہ میں مصطفی ہوں اور میں محمدی ہوں حضور کو پیار آیا فرمایا تو میری اہلِ بیت میں سے ہے تو میری اہلِ بیت میں سے ہے سلمان میری اہلِ بیت میں سے ہے اسی لئے حضرت سلمان کو سلمان محمدی لکھا جاتا ہے اس لئے اللہ کے بندوں سلسلے کے نام پر لڑو گے تو آپس میں نقصان کرو گے جب تمہارا عقیدہ ایک ہے تمہارا نبی ایک ہے تم یا رسول اللہ کہتے ہیں یا گوث کہتے ہیں تم لڑتے کیوں لڑنا نہیں اور جو لڑانے آئے اس سے کہنا اللہ 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 تمہیں سلامت رکھے آپ کہیں اور جا کے لڑاؤ یہاں نہیں لڑانے لڑو مت سننی سننی متحد رہے عاشقِ رسول متحد رہے ہر عاشقِ رسول ایک دوسری سے پیار کرے بات ختم کروں کیا کہہ رہا تھا گوث پاک کیسے گوث پاک کیسے سننے گوث پاک کا جشن ہے تو ایسے گوث کا دامن اپنے ہاتھ پھر کہتا ہوں تاثب سے نہیں کہہ رہا ہوں ہے ایسے نا ہے نا بس اگر آپ نے مجھے کوئی اور عنوان دیا ہوتا تو میں ان بزرگوں کی فضیلت بھی ویسی آپ سنتے رہتے ہیں مجھے میں ہر بزرگ کی فضیلت بلکل کھل کے پڑھتا ہوں کیوں پڑھتا ہوں کیونکہ سب میرے میں سب کا ہوں میں ان کا گلام ہوں اور غلام اپنے آقا کی شان کھل کھل کے بیان کرتا ہے لیکن آج انوان گوث پاک ہیں گوث پاک کیسے گوث پاک بھائی جو صرف قادری مرید ہو جائے نا صرف قادری اللہ اس کے بال بال میں نور پیدا کرو ذمہ دار میں ہوں قادری بن کے دیتا ہوں گوث پاک کہتے ہیں جو میرے سلسلے میں مرید ہو جاتا ہے تھوکر لگتی ہے اس کو گرنے نہیں دیتا ہاتھ پکڑ کے سمال لیتا ہوں میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہے میرے مرید پر میرا سایہ ایسے جیسے آسمان کا سایہ زمین پہ ہوتا ہے اور فرماتے ہیں لوگو اب گوث پاک فرمانے ہیں ان کا کلام میری زبان پر سے میں بیان کر رہا ہوں کسی کو یقین آئے نہ آئے وہ گھر جائے لیکن گوث پاک کہتے ہیں میں جو کہوں سچ کہتا ہوں میری تزدیک کیا کرو اگر میری تزدیک نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے اب گوث پاک فرماتے ہیں میرا گھوڑا بے لگام ہے اور میری تلوار بے نیام ہے جو میرے مرید کو ستائے گا ظلم کرے گا میں اس کی ساتھ پشٹوں کو ہلاک کرتا ہوں مریدی لا تخف واشن فئنی عظوم قابلون اندل قتالی میرے مرید خبرانہ مار تیرا پیر عبدالقادر لوگوں کو قتل کرنے والے مریدی لا تخف واشن فئنی عظوم قابلون اندل قتالی قادری و شکر ہے رب قدیر کا قادری و شکر ہے رب قدیر کا داعتوں میں دامنے میری ہاتھ میں پیرانے پیر اللہ اکبر نارے رسالہ قادری دولہ قادری دولہ نارے تکفیر نارے رسالہ یا رسول اللہ قادریت 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 میرے امام کہتے ہیں مزرہ چشت بخارہ وہ ایراق و اجمیر کونسی کشت پہ برسا نہیں جانا تیرا لیکن قادریت کیا ہے پہلے وہ بھی سن لو جو گوست پاک سے محبت کرے وہ کسی سلسلے کا مرید ہے وہ قادری ہے میرے ہمارے نزدیک ہم نے بزرگوں سے یہی سنا ایسا نہیں کہ مقصود سلسلے مرید وہی قادریت اتنی محدود نہیں ہے جیسے دریا کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا ویسے قادریت کے سمندر کا بھی کوئی کنارہ نہیں ہے جو محبت کرتا ہے سچی دل سے وہ قادری ہے اس کا مطلب تم قادری ہو جو گریب نواز سے محبت کرتا ہے وہ چشتی ہے مطلب ہم چشتی بھی ہے جو مقدوم اشرف سے محبت کرتا ہے وہ اشرفی ہے ہم اشرفی بھی ہیں جو بندہ نواز سے محبت کرتا ہے وہ بندہ نوازی ہے ہم بندہ نوازی بھی ہیں جو صاحب البرکات سے محبت کرتا ہے وہ برکاتی ہے تو ہم برکاتی بھی ہیں جو باری سے پاک سے محبت کرتا ہے وہ وارشی ہے ہم وارشی بھی ہیں جو امام احمد رضا سے محبت کرتا ہے وہ سب رضوی ہے تو ہم رضوی بھی ہیں عشق محبت عشق محبت رضا کا نام زبان پہ آیا رضا کا بیٹا محفل میں آیا نارے تکبیر اشک محبت اشک محبت اشک محبت اشک محبت اللہ اکبر نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری اشک محبت 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 عشق محبت عشق محبت ماشاء اللہ ماشاء اللہ دروش شریف پڑھیں آپ کو جانا ہے جاست تھک گئے آپ لوگ جو عنوان دیا تھا آپ تو وہ شروع کرنا ہوئے اگر آپ تھک گئے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں میں کل بول دوں گا کہیں اور جا کے ہوئے تو پھر بلند آباس سے دروش شریف پڑھیں آپ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی اب تو رزا کا بیٹا آ گیا تو میں فلپ میں پھر لطف دبالہ ہو گیا ایک مخالف مناظر نے کہا تھا کہ مولانا احمد رزا بڑے کالے کلوٹے تھے تو میں نے پھر میرے شہر میں مالے گاؤں میں آکے تقریر کی تھی تو میں تو بہت اسلائی باتیں بھی کرتا ہوں لیکن جب کوئی چھیڑتا ہے تو اس کو گھر تک پہنچا دوں ایک مناظر آیا تھا مولانا احمد رزا تو بڑے کالے کلوٹے تھے تو ہم نے پھر ان کی مسجد کے سامنے پھر بہت ان کی حقات یاد دلائی تھی تو میں نے ایک جملہ کہا تھا میں نے کہا جو باپ کالا کلوٹا ہونا تو پھر اس کے گھر میں کوئی تو باپ پہ جاتا ہے میں نے کہا جا کے امام احمد رزا کا خاندان دیکھ جس نے نبی کے گھر کے بچے بچے کی تعریف کی خدا نے انعام یہ دیا کہ اللہ نے اس کے گھر کے بچے بچے کو خوبصورت بنا دیا میں نے کہا جب منان رزا کے حسن کا یہ عالم ہے تو احمد رزا کے حسن کا عالم یہ حضور کے عشق کی برکت ہے دیکھیں نا آپ دیکھیں ذرا ستر سال کی عمر میں بھی چہرہ کیسا کھل رہا ہے یہ خانوادہ رزا کا معاملہ ہے حامد و مصطفی رزا کے پھول مہکتہ حشر یا رسول اللہ جس نے کہا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نبی تو پھر کسی کو تھوڑی رہنے دیتے تو میری عال کی تعریف کرے جاتا تیری اولاد کو بھی نور عطا کر دوں بس میری اولاد سرطاپہ نور ہوگی تیری اولاد کے چہرے پہ نور عطا کروں گا لیکن خوبصورت بناؤں گا قربان جائیں تو بات سن لیں بات اب اختتام کی طرف جاتی ہے تشریف لائیں حضرت حضرت بھی کچھ کہیں گے آپ سے انشاء کہیں گے یہ اللہ والے لوگ بڑاپے میں لوگ بستر پہ آرام کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ دین کے لئے نکلیں پھر میں سوچتا ہوں کہ جب یہ لوگ دین کے لئے نکلیں تو ہم جوانوں کو کتنا کام کرنا چاہیے ہے نا حضرت بھی بہت اتحاد کا پیغام دیتے ہیں پورے سنیوں کو متحد کیا برسوں کے کچھ جھگڑے کسی کتھے کسی کتھے ختم کیا اور حضرت ایک جملہ فرماتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو بار بار یہ کہلواؤں حضرت کا مقصوص انداز ہے ہم لوگ وہیسے نہیں کہہ پاتے کہتے ہیں جو سنی مسکرائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا حضرت سیتر محبت جو حضور کی محبت پر مسکر آئے گا حضرت فراہ بہت پیارا انداز ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں بار بار یہ بات کو اللہ کا بڑا فضل کرم ہے حضرت شریف لائیں ایک بار دروش شریف پڑھیں حضرت میں عرض کروں سبحان اللہ تو گاؤس پانک پھر گاؤس پانک ان جیسا امام علیہ السنت کہتے ہیں جن کا پوتا بیٹھا ہے ان کا شیر تو میں پڑھتا ہی رہتا ہوں ان کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھنا ہوں ان کو جن کی شان میں لکھا ہے کیا کہتے ہیں سارے اکتاب جہاں کیا لکھا اکتاب کس کو کہتے ہیں یہ قطب کی جمع ہے اور قطب کون ہوتا ہے سنیوں کے عقیدے میں جو اس سے شہر کا نظام چلتا ہے وہ اللہ کا ولی تو سارے اکتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف در والا تیران تو قادری اب سمجھ گئے نا قادری جو محبت کرے گا گوز پاک سے وہ اور گریب نواز گوز پاک کی شان میں کیا کہتے ہیں پہتے ہیں کہتے ہیں یا گوز معظم نورِ حدہ یا گوز معظم نورِ حدہ مختارِ نبی مختارِ خدا سلطانِ دو عالم قطبِ اولا حیراد جلالت عرض و سما یہ گوز پاک کی شان میں بھی تو بات کیا چل رہی تھی گوز پاک سے جڑ جاؤ سچے قادری بنو لیکن نماز چھوڑ کے قادریت آپ کو نصیب مکمل طور پر نہیں ہو سکتی حرام کھاؤ گے تو سچی کیونکہ گوز پاک کہتے ہیں مجھے جو مرتبہ ملا صدقِ مقال اور عقلِ حلال کی وجہ ساتھ سچ بولتا تھا حلال کھاتا تھا اللہ نے مرتبہ بلکہ جب کھانا نہیں ملا نا حرام نہیں کھایا درخت کی پتی کھالی حرام نہیں کھا بارت تو ایک دن تو کہہ رہا تھا کیا صرف قادری بن جاؤ تو بال بال میں نور پیدا ہو نسبت پیر کا رنگ مرید پہ چڑھتا ہے اور آپ جس سے مرید ہوتے ہیں اگر اس کی نسبت جڑی ہوئی ہے نا کڑی ادھر کڑی کڑی ادھر کڑی تو پھر گوز پاک سے ڈائریک فیض جاری ہوتا ہے گوز پاک پھر فرماتے ہیں میرے مرید کی نگے بانی کرتا ہوں اور ایسی کرتا ہوں وہ مشرق میں اور میں مغرب میں ہوں اور اس کی بے ستری ہو تو میں اس کی ستر پوشی کے لئے وہاں پہنچ جاتا اندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں اللہ نے شان دی ہے اللہ کی شان ہے اللہ جس کو چاہیتا کریں اللہ جس کو نعمت دینا چاہیں تو ایک دن کیا ہوا جب اپنے مریدوں کا مجمع ہوتا ہے تو آدمی پھر تھوڑا مستییں بات کرتا یعنی سے آپ لوگ رہتے ہیں تو ہم بھی تھوڑا کھل جاتے ہیں کھین جاتے ہیں لوگ جو دائیں بھائیں سنتے بھی پوچھتے ہیں یہ کیسے بول دیا ایسا ہوتا ہے لیکن بہرحال تو مستی میں مست بھی میری طبیعت بھی گوست پاک کی جب فضلت بیان کر رہا تھا تو مست ہوئی میں بھی جھومنے لگ گیا آپ کوئی بولے نہیں کہ کیوں جھوما تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ اپنا مسئلہ ہے تو ایک دن ایک بہت بڑے ولی حضرت عبد الرحمن تفسون جی حضرت عبد الرحمن تفسون جی ایک بہت بڑے ولی ہے ایک دن وہ اپنے مریدوں میں تقریر کر رہے تھے فرمایا آج روے زمین پر مجھ جیسا کوئی ولی نہیں ہائے ہائے کیا کہہ دیا روے زمین پر بس اس پہ میری بات مکمل ہو جائے گی میں بات پوری کر دوں مجھ جیسا کوئی ولی مجھ جیسا کوئی ولی اب ٹھیک میں بڑے خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی بڑا آدمی ہوتا ہے تو بھی بڑی بات کر دیتا ہے اتھے وہ واقعی بڑے تھے کوئی اسے چھوٹے مٹے نہیں کیا کہا کہ اس وقت روے زمین پر کوئی میرے جیسا ولی بولتی ہے انہوں نے نکل گئے زبان اس میں قادری بیٹھا ہوا تھا قادری لوگ بڑے غیرت مند ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں اور جن کو قادریت ملی نہیں تو پھر وہ تو بدعقیدوں سے بھی رشتہ داری کرنے اتنے بے غیرتوں کا کیا کہنا ہے قادری کہلانا اور ہے قادری بن جانا اور ہے جن کی بیٹیاں بدعقیدوں بھی آئی جاری ہیں برادری کے نام پر بیٹیاں لائی جاری ہیں ان کو قادریت سے کہا رہے ہیں قادریت بہت باغیرت جس کا نام ہے تو وہ تھوتے ہیں بڑے باغیرت کیونکہ غیرت والے پیر کے مرید ہیں پیر کا اثر آتا ہے تو جیسی عبد الرحمن تفسون جی نے کہا میرے آقا میرے مولا عبد الرحمن تفسون جی کیونکہ میں کوئی بیعت بھی نہیں کر رہا اسی بات بتا رہا ہوں گدڑی پہن کے بیٹا تھا گدڑی پھینکا اور پھینک کے کہا آپ جہ وہ روح زمین کے سب سے بڑے ولی ہو آپ اس سے مقابلہ کرو یہ مرید ہے مرید ہوش میں رہنا کچھ بھی مت بولنا کچھ مینڈکیوں کو زکام ہوتا ہے کہتے ہیں اے وہ تو سب کی گردن پہ گوز پاک کا پیر ہے لیکن میرے پیر کی گردن پہ نہیں میں نے کہا اتنا زکام اچھا نہیں ہے گوز پاک کے قدم کا تو کیا بگاڑ رہا ہے گوز پاک کے قدم کا کیا بگاڑ رہا ہے کچھ ایسی مینڈکیاں پہلے بھی پیدا ہوئی لیکن ہوا کیا گوز پاک کا ایک شخص نے ایک قادری کو کہا کہ تمہارے پیر گوز پاک ہے تمہارے ہمارے پیر کیا وہ پیرانے پیر ہے کیا تمہارے ہمارے پیر لگا رکھا ہے ایک نے کہا تمہارے پیر کا قدم ہمارے پیر کی گردن پہ نہیں ایک قادری کو کہا اس نے کہا چل تیرے پیر سے ہی فیصلہ کراتا ہوں اور ان کے ساتھ شامل ہو کر وہ قادری گیا ان کے مجمع میں کہا حضرت دیکھا آپ کے مرید لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہا کہتے ہیں کہ تمہارے پیر گوز پاک کا قدم ہمارے پیر کی گردن پہ نہیں کہا یہ بے اکوف ہے تو یہ بتا قادری صاحب یہ بتا کہ گوز پاک کا قدم عام پبلک کی گردن پر ہے کہ ولیوں کی گردن پہ تو قادری نے کہا ولیوں کی گردن پہ کہا یہ کمبخت مجھے ولی نہیں مانتے پیر تو مانتے ولی نہیں مانتے اگر ولی مانتے تو یہ بھی مانتے کہ گوز پاک کا قدم میری بھی گردن پہ تو بہرحال عبد الرحمان تفسون جی کہ اس مجمع میں وہ قادری کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے کہا آو مصروع زمین کے بڑے ولیوں نا مجھ سے مقابلے کہ وہ سچے ولی تھے جب اس نے گھڑڑی پھیکی نا تو اس کا جسم کا حصہ ظاہر ہوا اس نے کہا اب جو دوسرے مریدین تھے تو ان کو تو لگا نا ہمارے پیر سے مقابلہ میں رکھو یہ کوئی بہت بڑے پیر کا مرید دکھ رہا ہے یہ کوئی اس کے بال بال سے نور چھنٹو وہ میں دیکھ رہا ہوں اور گھڑڑی پھیکی اور وہیں سے آواز لگائی لاؤ میرا لباس میرا جببہ لاؤ تو ایک ہاتھ بڑھا اور اس نے جببہ پیش کیا پہنا آو مقابلہ کرو وہ عبدالعمن تفسنجی نے کہا یہ ہاتھ کس کا تھا کہ وہ میری بیوی کا ہاتھ تھا یعنی قادری ہونا تو طاقت اتنی ہے کہ یہاں کھڑے رہ کر کے جببہ مانگتا ہوں تو وہاں سے ہاتھ آتا ہے جس کی بیوی کی روحانیت اتنی ہو اس کے شوہر کی کتنی ہوگی اور جب بیوی اور شوہر کی ایسی ہو تو پھر اس کے پیر کی کتنی ہوگی لوگ کہتے ہیں میں موالگا کر دیا میں نے کہا خدا کی قسم جتنا ہم جانتے بہت کم بیان کرتے ہیں جس دن تجھے پتا چلے گا تو بھی یا گوست نہ کہنے پر مجبور ہو جائے تو پھر کہنا ہے کہنے والوں نے کہا ہے یا گوست کہتے کہتے ہو جاتے ہیں گوست خاجگی مل جاتی ہے خاجہ کا دم بھر کے اس ذکر کو تُو نے سمجھا کے آئے بچوں کا کھیل ہے تو بارال انہوں نے کہا کہ بھئی یہ گھڑڑی پہن لے تو کہا جو اس وقت تک نہیں پہنوں گا آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تیرے پیر کون ہے کہا حضرت شیخ عبدالقادر جی لانے بہت بڑے دستی ہیں واللہ ہی لذیم جنہوں نے جانا انہوں نے جانا پبلک کیا پتا بچارے کیا جانے لیکن اللہ اکسے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں بتائے گوست پاک کیا جس دن گوست پاک لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں یہ قادریت اس لئے گوست پاک کے بارے میں کچھ بڑی بڑی باتیں کر جائیں واللہ ہم جتنا جانتے ہیں اس سے بہت کم بیان کریں گوست پاک اللہ کی رازوں میں سکراز آپ میرا راز نہیں جانتے ہیں میں آپ کا راز نہیں جانتا اللہ کا راز کیا جانوں محبوب سبحانی ہے محبوب سبحانی ہاں ایک دن ان کے ہو کے تو دیکھو پتا جلے گا گوست پاک کیا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں مجھے جو ملا گوست پاک کی چوکھٹ سے ملا بارہ سو سے زائد کتاب لکھ دی جس کو چوکھٹ سے ملا اس نے رسول اللہ کا دیدار عالم بیداری میں کر لیا جس کو چوکھٹ سے ملا اس نے جس کی گردن میں دور کا ڈورہ تھا جب وہ ایسا تھا تو پھر ڈورہ کیسا ہوگا اور ڈورہ ایسا ہے تو چوکھٹ کیسی ہوگی اور چوکھٹ ایسی ہے تو چوکھٹ والا کیسا ہوگا ڈائریک نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں گلام ہوں کیا کہتے ہیں تُس سے در تُس سے در یا گوست آزم پہلے تو آپ کا در پھر کہتے ہیں در سے سگ پھر اس دروازے پہ بیٹھنے والا کتا در سے اور پھر کہتے ہیں سگ سے ہیں مجھ کو نسبت کچھ بیدیتیوں نے ہنگامہ کر دیا کیا ہنگامہ کیا بتایا اے کو دیکھو کتے سے اپنے آپ کو نسبت دیدی کتے سے نسبت دیدی میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کتے سے نسبت کتے سے نسبت جس کی دال بھی نہ پاک ہو جس کا یہ بھی ہو جو نہیں ہے جو رہے تو فرشتے نہیں ہیں میں نے کہا باغلوں یہ بات کرنے کا تک ہوتا ہے کتے کا مطلب کیا وگہ دیکھو انسان کو جانور بنا دیا میں نے کہا جانور تجھے پتہ نہیں ہے کہ پھر تم یہ کہتے ہو نا میرا عالم تو شیر ہے شیر تو یہ شیر جانور نہیں ہوتا میرا بیٹا تو چاند جیسا ہے تو چاند اشرف المقلوقات ہے کہ انسان اشرف المقلوقات ہے میری بیوی تو پھول جیسی ہے تو پھر بیوی کی طویر نہیں کی وہ پھول اشرف المقلوقات ہے بیری اشرف المقلوقات ہے اللہ کے بندوں ایسی بات نہیں ہے دراصل جب کہتے ہیں نا کہ میرا عالم شیر ہے شیر تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیر پھاڑ کر کے کھا جاتا ہے دریندہ ہے نہیں ایسا نہیں ہے یعنی شیر بہادر ہوتا ہے تو شیر کی اس صفت کی طرح اشارہ ہے کہ جیسے شیر بہادر ہے میرا عالم بھی بہادر ہے یہ اس طرح اسی طرح چان کانہ بیٹے کو جیسے چان خوبصورت ہے میرا بیٹا خوبصورت ہے یعنی اس صفت کی طرف تو آپ کتے سے جب مثال دی جاتی ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے توجہو کتے سے جب مثال دی جاتی ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کتے کی ایک صفت ہے کہ کتہ وفادار ہوتا ہے وفادار تو اب جب کہا جاتا ہے کہ میں فلاں کا کتہ ہوں تو اس سے کیا مراد لی جاتی ہے جیسے کتہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے ویسے میں بھی اپنے سرکاروں کا وفادار ہوں اب امام احمد عزیزہ کیا کہہے تُس سے در در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت یعنی یا گاؤس آزم میں کسی بے وفا کے ذریعے سے آپ کے پاس نہیں آیا ہوں میں با وفا کے ذریعے سے آپ سے میں نے اپنی نسبت چھوڑی ہے اور پھر کہتے ہیں تُس سے در آپ آگئے ہیں تُس سے در گاؤس پاک کا ذکر ہے گاؤس پاک کا دیکھیں کیا ہماری محفل ہے حال عالت کا ذکر وہ ان کا بیٹا ہے گاؤس پاک کا ذکر وہ ان کا بیٹا ہے تُس سے در در سے سگ اور سگ سے ہے اب اس کا کیا مطلب ہوا یعنی کہ جو کتہ وہ تو تشریح اپنی جگہ ہے لیکن ایک تشریح اس کی یہ بھی ہے کہ تُس سے در اور در پہ جو تیرے وفادار بیٹھتا ہے اس سے مجھے نسبت ہے اب وہ کون وفادار ہے اب اس کا ذکر پھر کبھی ہوگا لیکن میں بات دوں سکس ہے مجھ کو پھر کہتے ہیں میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا کہتے ہیں وہ دور کا دورہ میری گردن میں قادریت کا آگیا اب یہ قادریت کا دورہ آگیا تو پھر کیا ہوا کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے کچھ سمجھے بھیل والو آس پاس سے آنے والے کچھ سمجھے بتاؤں کیا مطلب ہوا اس کا بتاؤں بہت مزہ آئے گا اگر سمجھ جاؤ گے کتے دو طرح کی ہوتے ہیں ایک آوارہ کتے جس کو منسپلٹی والے کارپوریشن والے اٹھا اٹھا کر پیجنے میں بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں لیکن ایک دوسرا کتہ ہوتا ہے وہ آوارہ نہیں بلکہ پالتو ہوتا ہے اس کو پشاپ کرانے کے لیے بھی کروڑپتی صبح کو جھوٹے موں لے کر کے نکلتا ہے جو بچے کو بھی سکول پہنچانے نہ جائے اس سے پہلے کتے کو لے کے نکلتا ہے چرانے پشاپ کتہ صاحب اتنا قیمتی ہو گیا کہ کروڑپتی صاحب اس کو کبھی کار میں لے کے گھوم رہے کبھی پشاپ سوچو جو اپنے باپ کو پشاپ کرانے نہیں لے جاتا کتے کو لے جاتا ہے چلانے پھرانے کھلانے آج کل تو بڑی اشتیارات اور ایڈوڈائزمنٹ چل رہی ہے ان کی گزہ یہ ان کو ایسا کھلاو تو ایسا میں بچے سے زیادہ لو کتے سے پیار کر رہے ہیں لیکن بار آل چلیں ابھی وہ حکم مفتیان کرام بیان کریں گے کتہ پالنا کیا ہے لیکن میں شیر کی تشریح کر دوں کیا تو کتے دو قسم ایک آوارہ ادھر مار کھائے ادھر بھٹ کے ادھر پٹائی ہوئی ادھر حکال دیا یہ ہوا لیکن ایک دوسرا کتہ ہوتا ہے پالتو لیکن پالتو کتے میں اور آوارہ کتے میں فرق ہوتا ہے آوارہ کتے کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوتا اور پالتو جو کتہ ہوتا ہے اس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے زنجیر ہوتی ہے تو لوگ آوارہ کتے کو تو مارتے ہیں لیکن پٹے والے کتے کو اس لئے نہیں مارتے کیونکہ سمجھتے ہیں نانیمیاں کا وہ تو لڑنے ماروں گا کتے کو لڑنے کے لیے مالک آئے گا اور اس سے وہ کیسے پہچانتا ہے پٹے سے پہچانتا ہے اس لیے مارا نہیں جاتا اب میرے امام کہتے ہیں کہتے ہیں یہ جو دور کا گلامی کا پٹہ آ گیا نا تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے تو کیا ہوگا حشر تک میرے گلے میرے پٹہ تیرا میدانِ محشر میں بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے ایک آوارہ ہوں گے کسی کی گلامی کا پٹہ رہی ہوگا کہیں گے اللہی اللہ اللہ کے سوا کسی کو مت مانو ڈائریکٹ پہنچو اور ایک آیت پہ عمل کریں گے وَبُتَغُوِيْ لَحِ الْوَسِيلَةِ وہ کوئی گوثِ پاک کوئی گریب نواز کوئی سابرِ پاک کوئی مقدومِ کلیار کوئی زندہ شامدار کوئی وارثِ پاک کوئی محبوبِ الائی کوئی مقدومِ اشرف یہ گلامی کا پٹہ لے کر آئے گا تو فرشتے آوارہوں کو پیٹھتے ہوں گے اور نسبتوں کا پٹہ دیکھ کے کہیں گے دُوڑائی کرے صدرِ قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹہ آتے ہیں تو بات کیا جل رہی تھی عبد الرحمان تفسون جی کے محفل میں اس قادری نے کہا آؤ مجھ سے مقابلہ کرو مرید جب بھڑکے تو کہا چپ رہو اس کے بال بال میں نور ہے من موہنِ باقا تیرا جمالِ ریم اور بغدادی سیاء اور ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں سورہ یاسین کی تفسیر یا سورہ یاسین کی تلاوت کرتے کرتے دنیا سے گئے حضرت علامہ سہید اجاز کامتویر رحمت اللہ ان کو خواب میں گوزپاک کا دیدار ہوا تھا تو انہوں نے ایک منقبت لکھی تھی پربی زبان میں اس میں انہوں نے گوزپاک کی خوبصورتی بیان کی تھی کتنے خوبصورت تھے گوزپاک کہتے ہیں وہ کہتے ہیں چاندنی مجھ کو اجاز پھیکی لگے ایسے اچھے ہیں وہ اور کرن مجھ کو سورج کی دھنگلی لگے ایسے اچھے ہیں وہ کیسا نوری مکھڑوا دکھائے گئے مرے گوزل ورہ جو میں اس کو پڑھتا ہوں تو اپنے لہجے میں پڑھتا ہوں کبھی کبھی اور محفل آپ نے بہت اچھی رنگ جمع دیئے تو میں بھی گوزپاک کی توجہ کے لئے پڑھوں آپ بھی پڑھیں چاندنی مجھ کو اجاز پھیکی لگے ایسے اچھے ہیں وہ ایسے اچھے ہیں وہ چاندنی مجھ کو اجاز پھیکی لگے ایسے اچھے ہیں وہ اور کیرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے ایسے اچھے ہیں وہ ایسے اچھے ہیں وہ کیسا نوری مکھڑوا دکھائے گئے دکھائے گئے مرے گوزل ورہ مرے سپنا مادرشن دیکھائے گئے اورے دیکھائے گئے اورے مرے گوزل ورہ مرہ سوتے میں بھاگ جگائے گئے اورے جگائے گئے اورے مرے گوزل ورہ چشمہ بغداد کا جب لگا آنکھ پر دیکھا تیبہ نگر دیکھا تیبہ نگر چانی بے ماں کا جب بھی اٹھی ہے نظر دیکھا تیبہ نگر دیکھا تیبہ نگر مرے من مامہ دینہ بس آئے گئے اورے بس آئے گئے اورے مرے گوزل ورہ رات کالی کٹی غم کی ظلمت چھٹی اور اجالہ ہوا اور اجالہ ہوا راستے سے مصیبت کی ظلمت ہٹی اور اجالہ ہوا اور اجالہ ہوا مرے آشا کا دیپ جالائے گئے رے جالائے گئے رے مرے گوزل ورہ مرے سپنا ماں درشن دیکھائے گئے رے دیکھائے گئے رے مرے گوزل وراؤ کہتے ہیں غم کا طوفان تھا میں پریشان تھا مجھ کو باقشا سکوں مجھ کو باقشا سکوں ٹوٹی پتوار تھی اور میں حیران تھا مجھ کو باقشا سکوں مجھ کو باقشا سکوں موری ڈوبتی نئیا تیرائے گئے اورے تیرائے گئے اورے موری ڈوبتی نیاں تیرائے گئے اورے تیرائے گئے اورے مورے لب پہ یا گوس یا گوس یا گوس ہے ہر نفس ہر قدم بولو یا گوس لب پہ یا گوس یا گوس لب پہ یا گوس یا گوس یا گوس ہے ہر نفس ہر قدم یہ عقیدت کی آواز بے لوس ہے ہر نفس ہر قدم اہل سنت کا نعرہ سیکھائے گئے اورے اہل سنت کا نعرہ اہل سنت کا نعرہ سیکھائے گئے اورے سیکھائے گئے اورے مورے چاندنی مجھ کو اجاز پھیکی لگے اللہ کی قسم انہوں نے صحیح کہا تھا چاندنی مجھ کو اجاز پھیکی لگے ایسے اچھے وہ ایسے پیانے ہیں وہ اور کیرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے ایسے اچھے ہیں وہ ایسے پیانے ہیں وہ کیسا نوری مکھڑواں کیسا نوری مکھڑواں کیسا نوری مکھڑواں دیکھائے گئے اورے دیکھا ایسے ہیں گوسی آزم کے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبہ تیرا عبدالرحمان تفسون جی نے کہا اوہ قادری تو گوس پاک کا مرید ہے شیخ عبدالقادر جلانی تو تیرے بال بال سے نور دیکھ رہا ہوں تو پتا چلتا ہے تیرا پیر کتنا اچھا ہوگا لیکن تیرے پیر کو میں نے کبھی دربار رسالت میں دیکھا ہی نہیں کیونکہ روز آنا میرا آنا جانا ہے بیٹا اوہ قادری روز آتا جاتا ہوں یعنی رسول اللہ کا دربار لگتا ہے اور اولیاء آتے جاتے ہیں اور کبھی کبھی حضور آتے ہیں ان کے یہاں کبھی وہ جاتے ہیں ایک مرتبہ امام عبدالوحب شارانی امام حسین کے مزار پہ گئے سلام کرتے تھے تو جواب آتا ایک دن جواب نہیں آئے یا اللہ کوئی جواب نہیں آیا تو ان کے خواب میں امام حسین نے آگے کہا اوہ عبدالوحب آج حضور آئے تھے نا باتوں میں اتنا مصروف تھا کہ تیرا جواب نہیں دیا ہے ہائے ہائے یہ وہ لوگ ہیں تو وہاں میں روز آتا جاتا ہوں تیرا پیر عبدالوحب تو اتنا بڑا ہے اتنا چھائے کہ میں تجھ سے مقابلہ نہیں کر رہا ہوں تیرے بال بال میں نور ہے لیکن تیرا پیر مجھے کبھی دکھا کیوں نہیں کیونکہ جو دربارے رسالت میں آئے گا وہ تو دکھے گا نا میں تو بیٹھا ہوں نمازہ کر کے اس کا مطلب یہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں لوگ ان کو سمجھ نہیں سکتے ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اگر وہ ہوتے اللہ والے تو آتے ملتے جو نماز پڑھے گا کبھی آتے تو دکھے گا کبھی جاتے تو دکھے گا مسجد کے راستے میں نہیں آتے جاتے تو مسجد کے اندر دکھے گا نہ کبھی تیرا پیر آتے دکھتا نہ جاتے دکھتا نہ محفل میں دکھتا ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی گوست پاک نے اپنے دو مریدوں سے کہا جاؤ مفہوم بیان کر رہا ہوں واقع تمہارا پیر بھائی عبدالرحمن تفسون جی سے باتیں کر رہا ہے اور آنے کے بعد کہتے ہیں حضرت عبدالرحمن آپ کہتے ہیں نا نہ پیر آتے دکھتا نہ جاتے دکھتا اب ہمارے پیر نے آپ کو سلام کہا اور کہا وہ فلا دن ہرے رنگ کی تم کو خلعت ملی تھی اس پہ کلو اللہ لکھا ہوا تھا ہاں ملی تھی لیکن وہ تو صریف میں جانتا کوئی اور نہیں جانتا کہا وہ دینے والا ہاتھ کس کا دبتہ ہے نہیں کہا وہ پردے میں تھا تو کہا وہ ہاتھ ہمارے پیر کا تھا اور آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں عبدالرحمن سن لو قادریوں اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا ہاتھ و دامن میں میرے ہاتھوں میں دامن ہے پیرانے پیر کا اللہ اکبر تو گوث پاک رضی اللہ عنہ ان کے مرید کہتے ہیں وہ میرے پیر کا ہاتھ تھا پیر کا پردے میں سے اور آپ کہتے ہیں نہ آتے دکھتا ہے نہ جاتے دکھتا ہے نہ محفل میں دکھتا ہے آیا جایا وہ کرے جو آتا جاتا ہے ارے یہ کہو کہ ہم وہاں سے اٹھتے کب ہے اور جو دکھتے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ در والے در پہ بیٹھتے ہیں اور گھر والے گھر میں